دواب جانوروں کو کہتے ہیں درندوں کو اور ان کا جو بدترین ہے وہ خنزیر ہے تین جانور ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے دیں ایک خنزیر دوسرا کتہ اور تیسرا گدہ مظلو المجہود میں مولانا خلیل احمد صاحب نے تصریحات اس میں جمع کی ہیں لیکن ان میں خواست کم ہے تو وہ نجس العین نہیں ہے نجس ہے اور خنزیر میں خواست بہت زیادہ ہے تو یہ نجس العین ہے نجس دو قسم ہوتا ہے ایک جیسے سو روپے کنوٹ کئی سے چوری کا ہے سود کا ہے وہ بھی نجس ہے لیکن نجس العین نہیں ہے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو ہاتھ دونا نہیں پڑے گا جیب میں ڈالایا تو جیب دلائی نہیں ہوگی لیکن ایک نجس العین ہوتا ہے جیسے خون ہے پشابے شرابے یہ این اس کا دھڑ ہی غلط ہے اپنے پشاب کو ہاتھ لگایا تو دونا پڑے گا خون کو ہاتھ لگایا یا کپڑے کو لگا ہٹانا پڑے گا شراب گر گئی کپڑوں پر اور ایسے ہی چلے آپ یہ بے وکوفی کی بات ہے جب پشاب پاہانے یا لید اور گوبر پر پاؤں آئے تو پلید ہوگا ایسا نہیں پلید ہوتا ہے لیکن خنزیر ایسا دھرندہ ہے یا جانور ہے کہ اس کو اگر آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ دونا پڑے گا اور جس جگہ سے وہ گزر گیا وہ جگہ بھی پشاب پاہانے کے گرنے کی طرح پلید ہو جائے دیئے یہ فرق ہے کسی چیز کے نجس ہونے میں اور نجس الہین ہونے میں